دنیا میں سب سے پیارا پھل لگتا ہے تو سیتا پھل لگتا ہے اور وہ ادھر ہوگا مجھے پتا لگا اس ایریے میں پورا 36 گھڑ سے لے کر کہ مدی پردیس کے ان علاقوں میں یہ بہت ماترہ میں ہوتا ہے دلی میں تو 200 روپے کلو کا بکتا ہے اور یہاں یہ پورا ٹوکرہ کتنے کہا جاتا ہوگا 100 روپے پترکاروں کو زیادہ پتا ہوگا 20-35 روپے میں کام کر دیں بھائیہ اس سیتا پھل کے لیے تو مجھے کس کارکرم کرنا پڑے گا یہاں کے کسانوں کو پوری قیمت ملنی چاہیے جو گھاں والے ہیں آدھی باسی ہیں اس کے گن بہت ہیں سیتا پھل یہ تو گرمی کی بیماریاں بہت ہوتے ہیں نا لوگوں کو جن کو جیسے کسی کسی کے ہاتھ پیر بہت بھینے بھینے رہتے ہیں پسیرے سے اس کے لئے شیشم کے پتے بیل کے پتے تو پیس کے میں بتاتا ہوں جو سیتا پھل کھائے گا اس کو ناک سے نقصی نہیں آئے گی جو سیتا پھل کھاتا ہے اور کپال بھاتی کرتا ہے تو زندگی میں کبھی بلڈ پریشن نہیں ہوگا کبھی پتے کی بیماری نہیں ہوگی ایسی ڈیٹی کی بیماری نہیں ہوگی اس سے ہڈیوں کی کمجور ہی نہیں ہوگی سب ہڈیاں کمجور ہوگی یہ ہڈی دکھ ہے گھٹنا دکھ ہے کمر دکھ ہے گردن دکھ ہے ارائک کپال بھاتی کر اور دو سیتا پھل سبھے سبھے رگڑ لیا کر اتنا بڑیہ ہے ابھی میں اس کو ٹھا رہا تھا تو یہ دیکھو یہ تو موٹی موٹی آنکھ والا ہے بڑا سوادیشت ہے سچی بتاتا ہوں میں تو پوری دنیا گھوما ہوں سیتا پھل اور بھی جگہ جاتا ہے یہاں سے جتنا سندر یہاں سیتا پھل ہوتا ہے میں اس کو ساتھ ہی لے جا رہا ہوں اپنے ہڈیوں کی کمجوری نہیں رہ سکتی دے دنا دن گولی کھارے کس کی گولی کھارے کلسیم کی گولی کھارے جو سیتا پھل کھائے گا اس کو زندگی میں کبھی کلسیم کی گولی نہیں کھانی پڑے گی اس کو کبھی ارثریٹیس نہیں ہوگا باس کپال بھاتی کرنا حجم تو ہونا چاہیے یہاں ایک برانتی بھی پھیلا رکھی ہے کہ سیتا پھل جی اتنے تھنڈا ہوتا ہے بابا جی اس کو کھا کر کے ہاتھ بھی دھولے تو جھکام ہو جاو ہے میں روز کھا کر کے اور ہاتھ دھوتا ہوں بنا مطلب کی جھوٹ پھیلا رکھی ہے کوئی ہے ایسے برانتی پھیلا دیتے ہیں تھنڈا تو ہوتا ہے اور گرمی کی بیماری دھاتوں کی بیماری بابا جی مجھے سپن دوست ہے جوان ہے اوپر بیٹھے اٹھے تو تاری سے ٹوٹتے دیکھے کوکاکولا پہ ایسی پھی رکھا اے سیتا پھلکا کپال بھاتی کر سپن دوست کی بیماری نہیں ہوگی ماتوں بھنوں کو لکوریا کی بیماری نہیں ہوگی اس کے کھانے سے گرمی کا کوئی روگ نہیں ہوگا اوور بلیڈنگ نہیں ہوگی سریر میں میں ہاتھوں پیروں میں پسین آتا ہے نقصی رہتی ہے وہ بیماری نہیں ہوگی اور کسی کسی کا بول بابا کیا کروں کھوپڑا بہت گرم رہتا ہے دماغ گرم رہتا ہے سبح سبح سیتا پھلکایا کروں عرماتہ سیتا کو یاد گیا کروں کتنی پویتر تھی یہ بہت جبردست ہے یہ تو وردان ہے دھرتی کے اوپر لوگ کہتے ہیں عام پھلوں کا راجہ ہے میں نے عام بہت کھائے بھئیہ جتنی طرح کے دھرتی پر عام ہو سکتے ہیں گوہ کا عام سب سے اچھا ہوتا ہے پھر وہ ادھر مالپوس ادھر ہوتا ہے ادھر جو ہے ایل فانجو یہ ادھر مہاراشتہ میں اور پھر پوری دنیا میں الگ الگ پھر یہ ادھر اتھر بھارت میں اور افغانستان میں پوری دنیا کے اندر بھی جاتا ہے پھر وہ چوسہ لنگڑا لنگڑا لولا سب عام کو فلوں کا راجہ کہا جاتا ہے لیکن بھئیہ عام بھی اس کے سامنے کوئی اوقات نہیں اس کی یہ اس سے بھی زیادہ تک یہ فلوں کا راجہ ہے اس کی میں اس لئے مہمہ گا رہا ہوں کہ پورے دیش کے لوگ مگا مگا کر کے اور مدی پردیش سے کھایا کرو یہاں کی یہاں کی گریبی دور ہوگی یہاں سمردی آئی گی اور دیش میں سوست سے آئے گا سوست سے اور سمردی کا منتر ہے یہ یہ میں کئی دنوں سے سوست رہا تھا سیتہ فل کے بارے میں بولو لیکن کوئی لاکے نہیں دیتا تھا میں کہتا پھر میری منس پہ ترکھو میں بھول جاتا تھا وہ ایک تھوڑا بہت آج بھی صبح کھا کے آئے میں ایک سیتہ فل کھا کے آئے ساڑھے سترے میرا ہیموگلوپین ہے سترے سال ہو گیا ان آج کھائے کھائے سیتہ فل کھا لیا پھر سو گرم لسی پی لی اور اتنی سی سبجی کھائی ایک کٹوری میں یہ جبردست ہے تم بھی کرنا کفال بھائی